بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی وہ سٹارٹ ہوگی اوپننگ سیرمینی اور سننے میں ہی آیا کہ رات نو بجے پہلا میچ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد اور دیفنڈنگ چیمپئن کوئٹا کے درمیان آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ بھی دو بار یہ ٹورنمنٹ جیت چکی ہے اور دیفنڈنگ چیمپئن البتہ کوئٹا گلائیڈیٹرز ہے سو دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں ٹیموں کے ایک درمیان جو میچ ہونے جا رہا ہے اس میں پلائنگ لیون کیا ہوگی تو اس کی کچھ اوپشنز کے اوپر اس پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیکن لیٹس ایوہ لوک ایٹ دا سکارڈ فرسٹ کے کوئٹا گلائیڈیٹر کے کپتان سرفراز احمد ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو ٹیم میں لوگ ڈالے ہوئے ہیں ایک تو آرش علی خان ہے عبدالناصر ہیں احمد شہزاد احسان علی اور اس کے علاوہ آزم خان ان کے یہ بھی ٹیم کا حصہ ہے بین کٹنگ آسٹریلیا سے فواد احمد آسٹریلین لیگ سپینر ہیں جیسن روائے فرس ٹائم پاکستان کے اندر آ کر کھیلیں گے کیمو پال آویلیبل نہیں ہے سیریز آف جو ویسٹرڈیز ٹور کرنے جا رہا ہے سرلنکا کا اس کی وجہ سے تو یہ آٹھ مارچ کے بعد آویلیبل ہوں گے اس کے علاوہ خورب منظور کو انہوں نے ٹاپ آرڈر بیٹسمن کے طور پر لیا ہے محمد حسنین بولرز میں ہیں محمد نواز آل راؤنڈر ہیں نسیم شاہ ہیں شین واتسن اس کو کون بھول سکتا ہے اور سوہیل خان بولرز میں ہیں ٹیمل ملز بھی بولرز میں ہیں اور عمر اکمل اور زاہد محمود یہ میں نے جو ہے وہ الفہ بیٹیکل آرڈرز یعنی حروف تاجی کے حساب سے آپ کو بتایا اب آجائیں اگر ہم اسلام آباد یونائیٹیڈ ہو تو شداب خان ان کے کپتان ہے اور اس کے علاوہ آکف جعوید اماد بٹ آصف علی کالن انگرم کالن منرو دو کالن ڈیل سٹین فوری طور پر اویلیبل نہیں ہیں کیونکہ ان کا نام ٹی ٹونٹی سیریز میں آ گیا ہے آسٹریلیا کے خلاف تو یہ بعد میں آئیں گے اس کے بعد دیویڈ ملان ہے یہ پہنچ گئے ہیں جی پاکستان میں اور یہ امپورٹنٹ حصہ ہوں گے اس ٹیم کا فہیم اشرف حسین طلت اور لیو کروم کی وکٹ کیپر بھی ہیں بڑے امپورٹنٹ پلیئر ہیں ان کے اس کے علاوہ محمد موسا فاسٹ بولرز فلیپ سالٹ یہ بھی ٹیم کا حصہ ہے اور وینڈر ڈسن جو ہیں یہ اویلیبل نہیں ہے ریزوان حسین بیئنگ اوپننگ بیٹسمن آتے ہیں یا نہیں آتے یہ دیکھنا ہے رومان رئیس بولرز میں شامل ہیں اس کے علاوہ سیف بدر اور زفر گوھر سو لیٹس سٹارٹ ویڈ کوئٹا گلیڈیٹرز کوئٹا گلیڈیٹرز کی جو ٹاپ آرڈر ہے اس میں کون کون دو لوگ جو ہے وہ آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ احمد شہزاد اور شین واتسن اوپننگ کرنے جائیں گے مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسن روائے اور شین واتسن سے ٹاپ میں اوپننگ کروائی جائیں گے تو کیا پھر احمد شہزاد جو ہے وہ ون ڈاؤن آئیں گے اگر احمد شہزاد جو ہے وہ ون ڈاؤن آئیں گے تو پھر آگے جو احسان علی ہیں ان کا کیا ٹیم میں رول ہوگا اور اس کے علاوہ خرم منظور مجھے نہیں لگتا کہ شروع میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں شین واتسن اور بین اس کے علاوہ جیہاں بلکل بین کٹنگز جو ہیں تو میرے خیال میں تھوڑا مشکل ہوگا ان کے لیے تو لگتا یہ یہ کہ ٹاپ کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ٹاپ ٹو پوزیشنز کے اوپر ہمیں ایک آسی اور ایک بریٹش بیٹسمن انگلنگ کے بیٹسمن یعنی جیسن رائی شین واتسن نظر آئیں گے تیسرے نمبر پہ کوائٹ پوسیبل ہے کہ احمد شہزاد کو لے آیا جائے چوتھے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو بہت پوسیبل ہے کہ عمر اکمل کو چوتھے نمبر کے اوپر لے کر کے آیا جائے اگر ہم پانچوے نمبر کی بات کریں گے تو چوتھے پانچوے نمبر پہ آگے پیچھے ہو سکتے نمبر سرفراز احمد بطور کپتان ہمیں اپنی جگہ پر جو ہے وہ اگر ہم بات کریں پانچوے نمبر پہ تو دکھائی دیں گے چھتے نمبر کے اوپر ہمیں بین کٹنگ اپنی جگہ پہ آتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں کیونکہ بین کٹنگ آل آرونڈر کے طور پہ ٹیم کا حصہ ہے اور وہ اپنی جگہ بناتے ہوئے دکھائی دیں گے اب اگر ہم بات کریں احسان علی کی تو ان کا کیا بنے گا کیونکہ چھتے نمبر پہ اگر آپ بین کٹنگ کو ڈال رہے ہیں اور وہ چھتے نمبر پہ آ کے بیٹنگ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس پانچ نمبرز بچتے ہیں جس میں اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اس میں بالرز کون کون سے کھلانے ہیں محمد حسنین آپ کے پاس ہیں اس کے علاوہ دوسری آپشن نسیم شاہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں کھیلیں گے اگر محمد حسنین نسیم شاہ اور تیسرے ٹیمل منز کھیلتے ہیں تو پھر کیا اس کے بعد ہمیں ایک آل راؤنڈر کے طور پہ محمد نواز کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے آل راؤنڈر سپینر کے طور پہ آبویسلی ان کا بھی ٹیم کے اندر حصہ بنتا ہے محمد نواز کا بھی اور ٹیمل میلز بھی ہمیں ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو تین بالرز ہی ہوں گے چوتھا میرا خیال میں they are going to go with جو محمد نواز ان کے ساتھ اور باقی جو ہے وہ ظاہد محمود کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے اس میں as a replacement کے طور پہ تو دیکھنا ہے کہ کیا ظاہد محمود کو کھلا دیں پلس ان کے پاس سوہیل خان کی option بھی موجود ہے سوہیل خان کو بائی دعوی ہم miss نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی تو ان کو ذرا combination میں کوئی ایک دو جو ہے نا وہ آگے پیچھے کھلاڑی کرنے پڑیں گے یہ بات بلکل فوات احمد ان کے پاس leg spinner کے طور پہ موجود ہیں سو مجھے یہ لگتا ہے کہ تین فاسٹ بولر ایک leg spinner ایک all-rounder in form of محمد نواز ایک اور all-rounder band cutting کے طور پہ ٹیم کا حصہ بن جائیں گے جو کہ نچلے نمبر پہ آکے batting بھی اچھی کرتے ہیں اور top order پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسن روائ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شین واتسن opening کریں گے اور پھر نیچے جو ہے وہ ون ڈاؤن پہ احمد شہزاد اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پہ کامران اکمل پانچوے نمبر کے اوپر کپتان خود مجھے دکھائی دیں گے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی option بن رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید فرسٹ میچ میں ہمیں احسان علی اور وہ دونوں کھیلتے ہوئے دکھائی نہ دیں لیکن کیا نیچے پھر آپ کو پتا کہ بولرز میں نے آپ کو پانچ بتا دی ہے کہ فواد خان کھیلیں گے obviously leg spinner کے طور پہ اور محمد نواز کھیلیں گے دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ ٹیمل میلز ہمیں نظر آئیں گے چوتھے نمبر پہ ہمیں most probably دیکھنے کو ملیں گے محمد اسرین اور پانچوے نمبر پہ ہمیں نسیم شاہ یہ پانچ ہمیں بولرز یعنی تین تو پیر بولرز ہیں اور اس میں ہمیں آگے جو ہے وہ ایک آل راؤنڈر ہے بلکہ دو آل راونڈر ان کے پاس بنے گے بن کٹنگ بھی کوئی دو تین آور پراپر کر سکتا ہے وہ اچھا بولر بھی ہے اور لمبے چھکے بھی مارتا ہے تو اس طرح کی ٹیم یہ بننے جا رہی ہے اگر ایک آل راونڈر کو یہ نکال دیتے ہیں سے تو پھر ہو سکتا ہے اور یہ بھی ایک ایشو ہے میرے خیال میں کہ چار سے زیادہ آپ فورن پلیئرز کو کھلا نہیں سکتے تو اس میں تو اوپر دونوں تو وہ آگئے اور دو ان کے جو ہیں وہ پھر جو ہیں وہ بیٹسمن اگر اوپر دیکھیں تو جیسن رائے اور جو ہے وہ شین واتسن دونوں آگئے پھر بولرز میں دیکھیں تو ٹیمل ملز اور فواد احمد آگئے ایک سن کی پوری ہو گئی باقی جو ہے پھر بین کٹنگ پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کی جگہ پھر ایک پاکستانی کھلاڑی کو شامل کیا جا سکتا ہے جس کے لیے احسان علی ممکن ہے کہ پھر درمیان میں ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آئیں یا احسان علی یا خرم منظور اب اگر ہم بات کریں اسلام آباد یونائٹڈ کی تو جناب اسلام آباد یونائٹڈ کے آپ کو بتا ہے شاداب خان کپتان ہے اسلام آباد یونائٹڈ کے پاس کافی ساری آپشنز ہیں کولن منرو اور لیو کروم کی مجھے لگ رہا ہے کہ ٹاپ پہ ہمیں دکھائی دیں گے اس کے بعد پھر ہمیں کولن انگرم آئیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ نیکسٹ پوزیشن کے اوپر بیٹنگ کرتے ہو تو یہ تو تین ہمیں انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں کولن منرو کولن انگرم اور اس کے بعد مجھے ڈیویڈ میلان بھی نظر آ رہے ہیں میڈل آرڈر میں اس وقت ان کی اچھی فارم چل رہی ہے تو ڈیویڈ میلان کولن انگرم کولن منرو اور لیو کروم کی یہ مجھے چار فورن پکس لگ رہی ہیں اس ٹیم کی اور اگر ہم بات کریں بولرز کی تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بولرز میں they are going to go with رومان ریس کے ساتھ یہ جائیں گے نمبر ون اور اس کے علاوہ شاداب خان دوسری اپشن فہیم اشرف ان کے پاس تیسری اپشن ہے and they can go with حسین طلت as well چوتھی اپشن کے طور پہ all rounder ہیں balling بھی کر سکتے ہیں and I'm mad but with the fifth اپشن کے ساتھ جائیں گے اور آصف علی obviously ان کے پاس نمبر بن رہا ہے تو اگر ہم ان کی playing eleven بنائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ top پہ جو اوپنرز ہیں وہ بنیں گے جناب Colin Monroe اور ان کے ساتھ Colin Monroe کے ساتھ جو ہیں وہ ہوں گے ان کے پاس Luke Ronkey right تیسرے نمبر پہ آئیں گے Colin انگرم اور چوتھے نمبر پہ ہمیں نظر آئیں گے ڈیویڈ ملان right پانچویں نمبر کے اوپر ہم کو دکھائی دے سکتے ہیں حسین طلت obviously کیونکہ Luke Ronk کی خود وکٹ کیپر ہے پانچویں نمبر پہ حسین طلت ہمیں دکھائی دے سکتے ہیں چھتے نمبر کے اوپر obviously پھر آپ کی جو all rounder ہیں وہ start ہو سکتے ہیں جس میں چھتے نمبر پہ شاداب خان خود آ سکتے ہیں ساتھویں نمبر کے اوپر آپ کے پھر جو ہے وہ فہیم اشرف ہوں گے obviously بڑے important player ہیں ان کی ٹیم کے آٹھویں نمبر کے اوپر جو ہے وہ ساتھویں نمبر کے اوپر یہ ہوں گے آٹھویں نمبر کے اوپر ہم کو جو ہے وہ بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو زفر گوھر یہ بھی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں obviously ان کا بھی چانس ہے کہ ٹیم کا حصہ بن جائیں یا اماد بٹ یہ ہمیں نووے نمبر کے اوپر دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور دسویں اور گیاروے نمبر پہ جو دو ٹاپ کے ان کے بولز ہیں ایک تو محمد موسی ہے محمد موسی اور رومان رئیس مجھے یہ وہ میچ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی پتا چلے گی اپنی پلینگ 11 بتائیے کامنٹس میں آپ کے خیال میں دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کیا ہوگی کل ہم میچ کا پریویو کریں گے مزید ڈیٹیل کے ساتھ اور آپ کو پریدکشن بھی دوں گا ابھی سے آپ بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئٹا گلیڈییٹرز اس میچ میں فیوریٹ دکھائی دے رہے ہیں بابر ایاد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ